سلام علیکم و رحمت اللہ محترم ناظرین و سامعین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین اکرام بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کے جانور کا غیر خصی ہونا یعنی خصی نہ ہونا ضروری ہے اگر کوئی خصی جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی مکروح ہو جاتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا خصی جانور کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آئیں حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں تو چلیں بغیر ٹائم ویس کی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کے جانور میں لوگ بوکڑ اور خصی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ بوکڑ کو اس لئے قربان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خود کا پیشاپ پی لیتا ہے اور خصی اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں نقص ہوتا ہے جسمانی ایک طرح سے تو میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بوکڑ کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ اپنا پیشاپ پیتا ہے تو نہ کرو کیونکہ جانور ہوتے ہیں ایسی وہ خود کا پیشاپ پیتے ہیں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو چاٹتے ہیں اپنی شرمگاہ کو چاٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کا گوبر کھا جاتے ہیں مرغی کو لے لیجئے چلی آپ کڑ کو چھوڑ دیجئے آپ بکرے کو مرغی لے لیجئے مرغی آپ دیکھئے غیلازت انسانی ہوں گی تو اس کو بھی ساپتر کے اس میں سے بھی نکال کے کچھ کھا لیتی ہے جانور کی غیلازت میں سی بھی اٹھا کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی ہے نیچے سے مریا جانور بھی کھا لیتی ہے چھپلگ بھی مری بھی کھا جاری ہے فلاں بھی کھا جاری ہے اناج بھی کھا جاری ہے انڈا بھی دے دی رہی تو کیا اس کا انڈا مکروح ہو گیا غلط ہو گیا جانور ایسی ہی ہوتے تو کوئی بوکڑ اپنا یا بکرہ اپنا پیشا پیتا ہے تو اس کی قربانی منائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسرا سوال تھا کہ خسی کیاوہ جانور بھائی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے منائیں چونکہ اس کے تیسٹیکلز مطلب کپورے جو عام زمانے بولتے ہیں یا تیسٹیز جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں جس میں سپم بنتے یاد رکھی میل جو بھی ہوتا اس میں وہ چیز ہوتی ہے جس میں سپم بنتا ہے وہ مادہ جس سے اولاد وجود میں آتی ہیں تو بہرحال وہ نکال لیے جاتے ہیں تو اس میں نقص ہے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بانی اپنی دی تھی جس میں دو جانور زباہ کیے تھے دو چت قبری بکرے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے دیا تھا یہ دونوں بکرے یہ دونوں جانور خسی تھے صحیح اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قربانی اور وہ بھی نقص والے جانور سے ہو ہی نہیں سکتا بلکہ خسی کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے یہ خسی کا گوش جو ہے مختلف ہوتا ہے کھانے کے ٹیسٹ کے لیاتے بنی زبج جو خسی نہیں ہوتا ہے ملکہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہارمونز ہوتے سپومز ہوتے وہ اندر باڈی میں اس کی جنریٹ نہیں ہوتے اور وہ باڈی میں آتے تو وہ فروا بھی ہوتا ہے جس میں کہتے بات سے اور بات مختلف ہوتا ہے آدھر ٹھیک ہے تو لہٰذا خسی کا مسئلہ نہیں ہے پیشا پیتا گر بکرا تو وہ سب کوئی اس کے حلال حرام کا ایشو نہیں چونکہ جانور جانور ایسی ہوتے ہیں سیکنڈ اللہ کے رسول نے وہ آخری وقت میں جانور زباہ کی اپنے اور اپنی امت کے طرف سے وہ خسی جانور ہی تھایا جی نادین اکرام ویڈیو آپ نے دیکھی ایڈوکیٹ فیسیہ صاحب نے بڑے اچھی اندار کے ساتھ سمجھایا کہ یعنی اگر کوئی جانور قربانی کا بکرا یا چھترا وہ اپنا بشاہ پیتا ہے تو کوئی حج نہیں اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خسی جانور جو ہے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر لقص آ جاتا ہے اور اس کی قربانی کرنا مقروح ہو جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسی جانور کی بھی قربانی کی ہے اور غیر خسی جانور کی بھی قربانی کی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بکرے زبا کیے دونوں کے دونوں خسی تھے اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر خسی جسے آنلڈ بھی کہا جاتا ہے اس کی بھی قربانی کی ہے تو خصی ہونا جانور کا یہ عیب نہیں ہے بعض لوگ جو عیب مانتے ہیں یہ بالکل غلط ہے عیب نہیں ہے اگر عیب دار ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خصی جانور کے قربانی نہ کرتے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے خصی جانور کے بھی قربانی کر سکتے ہیں ہاں جو یوب تھے جو عیب تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیئے سینگ کا ٹوٹا ہونا یہ عیب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی لنگڑا ہونا عیب ہے کانہ ہونا عیب ہے واضح بیمار ہونا عیب ہے اسی طرح سے بہت زیادہ کمزور ہونا جس کی ہڑیوں میں گودہ نہ ہو یہ عیب ہیں ان کے علاوہ باقی اور کوئی بھی عیوب نہیں ہے خصی ہونا عیب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی قربانی کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ